بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نے مان آج مارچ 1974 کی تین تاریخ ہے درس قرآن کریم کا آغاز سورہ حول کی ایک سٹھویں آیت سے ہو رہا ہے سابقہ اتوار درس کا ناغہ رہا یہ کانفرنس کی وجہ سے تجدید یا داشت کے لئے ارس کر دوں کہ سورہ حول میں اقوام سابقہ کی داستانیں پیش ہوتی چلی آ رہی ہیں ایک کے بعد دوسری ان داستانوں میں بتایا یہ گیا ہے کہ ویسے تو قوموں میں اکثر و بیشتر خرابیاں ہوتی ہیں لیکن ان میں سے بعض خرابی ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے تو قرآن کریم ان اقوام کے ان جرائم کو نمائی طور پر سامنے لاتا ہے جس کا نتیجہ ان کی تباہی ہوتا ہے اور جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے یہ داستانیں محض تاریخ کی کہانیاں نہیں ہیں وہ کہتا یہ ہے کہ یہ اٹل اصول اور قوانین ہیں غیر متبدل جو قوم جس ملک میں جس زمانے میں اس قسم کا نظام اپنے رائج کرے گی جس کا ذکر ان مختلف اقوام کی داستانوں میں وہ ہمارے سامنے لاتا ہے وہ قوم تباہ ہو کر رہے یہ ہے وہ فلسفہ تاریخ کا جو قرآن میں پیش کیا ہے کہ کچھ حصول اور قوانین چلے آ رہے ہیں جہاں بھی ان کی خلاف ورزی ہوگی نتیجہ تباہی ہوگا جو قوم اس کے مطابق اپنا نظام محتب کر لے گی رائج کر لے گی اس کا نتیجہ خوشگواریاں ہوگا یہ ایک عبدی قانون ہے یہی فلسفہ تاریخ ہے جو قرآن میں پیش کیا پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آیا تو جو جرائم نوائی طور پر سامنے لائے گئے ان میں پہلا یہ تھا کہ ان کے ہاں طبقاتی تقسیم تھی معاشرے میں جو لوگ چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے تھے یہ کام کاج کرنے والے لوگ وہ انہیں بڑی ذلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے وہی جنہیں ہم بھی اب کمی یا کمین کہتے ہیں وہ انہیں یہ سمجھتے تھے اور یہ بڑے بڑے لوگ تو بڑے بڑے کون ہوئے کہ جو کچھ کام نہ کرے ہیں اور عیش اڑھائیں کیا میں آرہے ہیں بڑے ہونے لیکن بہرحال یہ تھا نظام جو ان کے ہاں رائش تھا اور اس کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں ایک پیغام انقراب دیا تھا کہ معاشرے میں اگر اس قسم کی ناہمواریاں تعدہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے غرق ہو جاؤ گے انہیں نے نامانا قوم تباہ ہو گئے پھر انگلی چیز یہ بتائی تھی کہ تم اپنے اور دیانے کا میار خون کا رشتہ یا نسل میں مشترک ہونا قرار دیتے ہیں یہ ایک بڑی اہم چیز ہے نسلی اعتبار سے آگے چل کر میں آؤں گا جہاں قرآن اس کو خاص طرح پہ لاتا ہے تو عرض کروں گا کہ نسل کو کتنی اہمیت دی انسانوں نے ایک تو یہ تھا نا کہ ایک خاندان نے اپنے آپ کو بڑا بنا لیا یا ایک قوم کے اندر بعض برادریوں نے اپنے آپ کو بڑا ہونچا سمجھ لیا تو اگری چیز یہ تھی کہ دنیا میں بعض نسلوں نے اپنے آپ کو بڑا ہونچا سمجھ لیا داستان حضرت نوہ علیہ السلام میں یہ جو چیز تھی کہ وہ اپنے اور بیگانے کا رشتہ خون کا رشتہ قرار دیتے تھے ہم قبیلہ ہونا ہم خاندان ہونا ہم نسل ہونا خون مشترک ہونا اسے وہ اپنا قرار دیتے تھے اور جو جن کا خون میں اشتراک نہیں ہوتا تھا قبیلے میں اشتراک نہیں ہوتا تھا انہیں وہ بیگانہ سمجھ دیتے قرآن نے اس غلط خیال کی تردید کی خود حضرت نوہ سے کہا کہ تیرہ بیٹا جو ایمان اور عمل سالح میں تیرا شریک نہیں ہے وہ تیرے اپنوں میں سے نہیں ہے بیگانوں میں سے ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے درجے کے لوگ جنہیں کہا جاتا ہے یہ اگر ایمان اور تقویٰ میں تمہارے شریک ہیں یہ تمہارے اپنے ہیں اور وہ تمہارا بیگانہ ہے تو جسے قومیت کا میار آج کہا جاتا ہے قرآن نے پہلے نبی کی داستان میں پہلی اہم چیز یہ بتائی کہ قومیت کا مدار وطن، زبان، رنگ، نسل کا اشتراک نہیں ایمان کا اشتراک ہے ایمان کے اشتراک میں اگر حبش کا بلال بھی مشترک ہے تو وہ عرب کے فاروقِ عظم کا ہم قوم ہو سکتا ہے اور اگر اس کا اشتراک نہیں تو پھر ابو لہب اور ابو جہل بھی دوسری قوم کے فرد ہوتے ہیں اس قوم کے فرد نہیں جسے امتِ محمدیہ کہا جاتا ہے پہلے نبی کے قصے میں دو باتیں صاحب نے ہمارے اس کے آگے قومِ آج کا قصہ آیا اس میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ علم و بصیرت میں بہت آگے تھے سما اور بصر اور خواد ان کو حاصل تھا بڑے بڑے محلات بناتے تھے لیکن کیسیت یہ تھی کہ معاشرہ نظام استبداد پر مدنی وہ بچے شدید سے پکڑتے تھے غریب کو تمزور کو مجنون پہ ہاتھ ڈالتے تھے تو اس کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتے تھے اس کے خون کا آخری کترہ تک میں توڑ کے رکھ دیتے تھے اور اپنے بڑے بننے کا ان کو اس قدر زوم اور لالک تھا کہ وہ اپنے ہمیشہ کی زندگی اس دنیا کے اندر ثابت کرنے لیے بڑی بڑی یادگاریں بناتے تھے لیکن قرآن کہتا ہے کہ یادگاریں ایسی بناتے تھے جن کی اتھادی ایسیت کچھ نہیں ہوتی کیونہی منار کھڑا کر دیا لات بنا دی وہاں کہتا ہے کہ غریب قوم کا ایک ایک کترہ خون مچھوڑ کے روپیہ کٹھا کرتے تھے اور وہ اس طرح سے اپنی ذہنی یاشیوں میں اس کو سرک کر دیتے تھے کہ آنے والے آنے والا زمانہ ہماری یاد سے ہمیں دیکھے کہ ہم کتنی بلندیوں پر تھے اور وہ ایسی کے جس سے کوئی افادی ایسیت نہ ہو یہ نہیں تھا کہ اس روپیہ سے ہسپتال بنا دیں اور اس کا ہی نام اپنے نام پر رکھ دے چلیے کچھ لوگوں کو فائدہ تو ہوا تاکہ نہیں یہ کچھ نہیں کرتے تھے وہ ایسی چیزوں مناتے تھے کہ جن کا کوئی افادی فائدہ نہیں ہوتا تو کہا کہ استبداد کا نظام جوہنی شکنگے سے ضریف کا گلہ گھونٹ لے اور اس طرح سے ہم کی کمائی کو لے کر اپنے ذہنی یاشیوں کے اندر سرک کرنا شروع کرے کہا کہ وہ قوم نہیں بچ سکتے اب تیسری قوم ہمارے سامنے آتی ہے یہ قوم سمود وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَوْهُمْ صَالِحَ قوم سمود کی طرف اسی قوم کا بھائی بند صالح وہ مبعوث ہوئے فَالَيَا قَوْمِ بَدُ اللَّهَ مَعَلَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنَ غَيْرُهُ یہی پہلا اعلان جو ہر نبی آ کر کرتا ہے اور جو دین کا عمودی نقطہ اقتدار اور اختیار کسی انسان کو حاصل نہیں اس لیے کسی انسان کی محکومیت نہیں کی جا سکتے کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا حکم دوسروں پر تلا اقتدار صرف خدا کا ہے خدا کے جو آقام وہی کی روح سے نبی کو ملتے ہیں ان قوانین اور آقام کی محکومی برحقیقت خدا کی عبودیت کسی انسان کے قانون انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین خواہ وہ ایک قرد کا ہو جیسے ملوکیت میں ہوتا تھا یا انسانوں کے کسی گروہ کا ہو جیسا کہ اب جمہوری نظام میں ہوتا ہے جمہوری نظام میں ہوتا ہے خاص دنیا کے انسان بھی ایک اٹھے ہو کیوں نہ ہو جائیں قرآن کا اصول یہ ہے کہ انسانوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے انسانوں پر اپنا حکم چلائیں خواہ اس کا نام قانون ہی کیوں نہ قرار دے قرآنین عبدی خدا کی طرف سے ملتے ہیں وہ وحی کی روح سے انبیاء کی وساطت سے آتے ہیں ان کی اطاعت یہ ہے حکومت کا فریضہ خود بھی وہ ان کی اطاعت کریں اور دوسروں سے بھی ان کی اطاعت کرائیں یہ ہے صحیح نظام حکومت اس لئے ہر نبی پہلا فکرہ آکے یہ کہتا تھا کہ عبداللہ مالکم من الہ غیر خدا کی معکومیت اختیار کرو اس کے سوا حق کے اقتدار کسی اور کو حاصل نہیں ہے اس کے بعد آگے وہ بات چلتی ہے ہوا انشاکم من الارض اس زمین میں اس نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا ہے بس یہ نہیں کہ زمین کے اندر سے پیدا کرنا ہوتا ہے الارض ملک کو کہتے ہیں جس میں کوئی قوم بستی ہے اس ملک کے اندر کسی کا سرقامت کھڑے ہو جانا صاحب اقتدار ہونے کو کہا جاتا ہے اس ملک میں اس نے تمہیں صاحب اقتدار بنایا ہے وَسْتَعْمَرَ فُنْفِيهَا اور تمہاری آبادی بڑی خوشحال ہے فارغ البال ہو یہ چیز بھی حاصل ہے تمہیں فَسْتَعْفَرُوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْا ابھی یہاں وہ جرم نہیں گنایا گیا ان کا جن کی طرف توجہ مذہور کرانی ہے کہا یہ کہ تم تباہیوں کی طرف جا رہے ہو اپنے خدا سے حفاظت طلب کرو حفاظت طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنا خود ساختہ نظام اور اس رجش پر تم چل رہے ہو اسے چھوڑو خدا کی طرف جانے والے راستے پر چلے سو جو قوانین اس نے دیئے ہیں جو نظام اس نے لیا ہے اس نظام کی اطاعت کرو اس طرح سے تمہیں حفاظت مل جائے گی اسے مغفرت جا جاتا ہے آنے والی تباہی سے تم محفوظ ہو جاؤ گے یاد رکھو یہ بات نہیں کہ تم اپنی اس سرکشی میں بہت دور نکل گئے ہو تو اب جو میں کہتا ہوں کہ لا تو اپنے خدا کی طرف سے تم کہو کہ نہیں صاحب ہم تو اس سے بہت دور چلے آئے ہیں اب لاڑ کے بھی اس تک کیسے پہنچیں گے اس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے یہ ہر جدہ قریب ہوتا ہے ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے یہ نہ کہو کہ تم خدا سے بہت دور چلے گئے ہو یہ ایک خاص حصوصیت ہے پیغام خداون جی کی کہ وہ بجود اس وقت کے کہ جب کسی کی تباہی اس کے سامنے ہی نہ آکھڑی ہو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہاں تم لوگ تو بہت دور نکل گئے اس سرکشی میں اب تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے وہ آخری لمحہ تک یہ کہتا ہے کہ اب بھی تم بچ سکتے ہو اب بھی تمہیں حفاظت مل سکتی ہے تو وہ علیہ ہے اس روش کو چھوڑ کر تو اس کے بتایا ہوا طریقہ جو ہے اس کے اوپر چل نکلو وہ قریب و مجیب بہت قریب ہے اور تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے یہ چیز میں نے جب یہ سورہ بقرہ میں یہ بات آئی تھی تو وہاں میں نے تکتیم پہر کیا تھا جہاں یہ تھا کہ ازا سالہ کہ انی عبادی قل انی قریب حجیب و دعوتت دائے ازا دعانے کہ جب میرے بندے تو اس سے میرے متعلق پوچھیں تو کہو کہ میں بہت قریب ہوں ان کے ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے وہ زمین میں پھر اسے دور آ دوں کہ خیال یہ تعدہ ہوتا ہے کہ صاحب ہم تو سینکڑا مرتبہ خدا کو پکارتے ہیں پکار دیا ہے ہم نے ہمیں تو اس کا جواب کبھی نہیں ملتا یہاں وہ کہتا ہے کہ ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں میں میں نے ارز کیا تھا کہ خدا سے کچھ پوچھنا دریاز کرنا اس کی طرف سے جو جواب ملنا ہے وہ جو اس نے اپنا کلام اور اپنی وحی دے رکھی ہے یہ اس سے جواب ملتا ہے خدا کی وحی کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ زندگی کی ہر احتیاج کے متعلق زندگی کے ہر اہم مسئلہ کے متعلق جب بھی تم پوچھتے ہو کہ اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے خدا کی کتاب اس کے جواب دیتی ہے یہ ہے جو جواب خدا کی طرف سے ملتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہر فرق جو اپنے طور پر خدا کو پکارتا ہے خدا اس کی پکار کا جواب اسے انفراضی طور پر لیتا ہے اور ختم نبوت کے بعد اب پھر نبی بھی کوئی نہیں ہے اس لیے کسی خاص نبی کو بھی اس طرح سے جواب نہیں دیتا وہ سلسلہ ختم ہوا اب اس کے بعد خدا نے جو جواب دینا تھا اس کا مجیب ہونا جو ہے وہ اس کی کتاب کا مجیب ہونا ہے اب اس کے بعد یہ ہے جس چیز کی بھی تمہیں احتیاز کرو زندگی کے دعاہے پر کھڑے ہو کر جو کچھ بھی تم پوچھنا چاہو یہی پوچھنا چاہو گے نا کہ صحیح راستہ کونسا ہے وہ کہا کہ تم پوچھو اور تم دیکھو کہ کس طرح میری کتاب تمہیں اس کا جواب نہیں دیتی یہ ہے معنی عزیزان من نہ کہ وہ جو ذہن میں ہمارے ہاں یہ ہے کہ خدا سے دعا کرو خدا ہر دعا کو قبول کرتا ہے اور جب کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم تو گڑ گڑا کر اور کھڑا کر روتے ہوئے دیرتے ہوئے اپنی اس قدر مسیبت کے اندر اس کا پکار پکار کے تھگ گئے نہ اس نے جواب دیا نہ مسیبت ہی رفع ہوئی تو پھر یہ کہا جا وہ کہتا ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں بن پڑتا بس یہ کہہ کہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ سمجھ لو کہ ٹھیک ہے اس کی مسلحت کا تقاضی تو چھاسا ہی تھا مسلحت کے تقاضی کے مطابق اس نے کرنا ہے تو پھر ہمارے پکارنے کا فائدہ گیا ہے مسلحت کی مطابق کرتا رہے ہمیں جو کہا کہ جب میرے بندے تُس سے پوچھیں تو کہو میں قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں تو ہمیں بتا ہوں کہ کیسے جواب ملتا ہے تو جواب یوں ملتا ہے عزیز آنمان اس کی کتاب کو جب آپ کلام اس کا سمجھ لیتے ہیں اس کی باتیں اس میں ہیں جب ایک حفظ مومن اس قرآن کو پڑتا ہے وہ خدا اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اب یہ جو آجاتے ہیں مدعی مخاطبہ اور مقالمہ خدا بندی کے کہ خدا ان سے تو باتیں کرتا ہے علاق علاق اور پھر باقی بندوں سے نہیں باتیں کرتا اس نے تو کہا تھا کہ ان سے میرے بندوں سے جب وہ میرے مطلق پوچھے وائدہ سالہ کا انی عبادی یہ سارے بندوں سے میرے مطلق پوچھے تو ان سے کہو کہ میں بہت قریب ہوں اور ان کی ہر بکار کا جواب دیتا ہوں اب ان کی پکار کا تو جواب نہیں ملتا اور درمیان میں یہ مدعی آجاتے ہیں ہم خدا کے مقرم ہیں اس نے کہا تھا میں ہر بندے کے قریب ہوں یہ کہتے ہیں نہیں ہم مقرم ہیں تم بہت دور اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ہر بکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ ہم سے صرف باتیں کرتا ہے تم سے نہیں باتیں کرتا ہے تم نے اگر اس سے کوئی پوچھنا ہو بات کر دی ہو تو ہم سے کہیے ہم اس سے بات کر کے پھر تمہیں جواب دے گی یہ جو تصور ہے نا خدا اور بندے کے درمیان ایک انٹرمیڈیری کا ہونا درمیان میں ایک حاجب کا ہونا ایک دربان کا ہونا اسی کو پیشوائیت کہتے ہیں یہی پریسپڑ ہوتی ہے یہ عام انسانوں خدا کے درمیان ایک حاجب پھر سفارشی بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہر انسان کی بات خدا نہیں سنتا ان کے معرفت سنتا ہر ایک کی بات کا جواب نہیں دیتا انہیں جواب دیتا یہ جا کے بنوے کرتے ہیں یہ ہے خدا سے انسانوں کو دور رکھنے میں درمیان میں جو حائل ہو جاتے ہیں یہ ہے جسے پریسپڑ ہوتیتے ہیں کوئی انسان انسان اور خدا کے درمیان حائل نہیں ہوتا اور خدا جو ہے وہ اپنے کلام کے ذریعے سے انسانوں کے قریب ہوتا ہے جو کوئی زندگی کے مطلق پوچھنا ہے پوچھ کے دیکھئے اور یہ کتاب جس کے مطلق اس نے کہا ہے کہ سمت کلمت و ردہ کا صدق و عدل لا مبدل علی کلماتیں مکمل ہو گئی یہ ہر بات اس کے اندر آگئی غیر متبدل اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتا آپ زندگی کے کسی مسئلے کے مطلق پوچھ کے دیکھئے یہ قرآن جواب دیتا ہے آپ بولتا ہے باتیں کرتا ہے جیتان اللہ گنگا نہیں ہو کہا کہ انی قریب مجید میں قریب بھی ہوں جواب بھی لیتا ہوں جو کچھ حضرت سالیہ نے کہا کہا یہ تھا نا کہ یہ جو تمہارے ہاں مرووج نظام اور روش اور جس کو تم چلے آرہے ہو کسے چھوڑ دو یہ تباہی کی طرف تمہیں لے جائے گی بڑے عجیب بات آگیا جاتا ہے کہا کہ ہم تو تم سے بڑی بڑی امیدیں بانے باٹھے تھے تو نظر آتا ہے کہ یہ نبی جس کو بنایا جاتا تھا وہ قبیلے یا قوم کا بڑا ممتاز فرد ہوتا تھا نبوت سے پہلے ہی اس کے متعلق کتنا عجیب یہ نفس ہے کہ ہماری تو بڑی امیدیں تمہارے ساتھ میں بستا تھی تو کسی اونچے آدمی کے ساتھ ہی امیدیں بابستا ہوتی ہیں بلند صلاحیتوں کا انسان ان میں سے اُبرتا ہوا انسان جس کے ساتھ امیدیں بابستا ہوں ہونے والا نبی کی زندگی قبل نبوت بھی عزیزان امان ایسی پاکیزہ ہوتی ہے ایسی بلند ہوتی ہے وہ ذہنی اعتبار سے بھی بڑا اوچہ ہوتا ہے شیرت کی اعتبار سے بھی بڑا بلند ہوتا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے تمام قبائل نے امین کہہ دیا تھا ہر سخص اپنی امانتے ہیں زور کے پاس رکھے جاتا تھا بلند تو اس دمانے میں ہوتا نہیں الامین جب کہا جاتا تھا اس سے مرادی محمد ہوتا تھا ابھی رسول اللہ تو تھے نہیں آپ اور یہی چیز ہوتی جو رسول اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کیا نبوت کا انہوں نے کہا کہ نہیں تم غلط کہتے جھوٹ کہتے اس کے جواب میں آپ نے جو پیش کی ہے آپ کو پتا ہے کہ کیا پیش کیا تھا وہ کہتے تھے کہ اپنے اس دعاوے رسالت کے تائید و تصدیق میں کوئی موجزہ دکھاؤ آپ نے کہا کہ میں بتاتا ہوں تمہیں اپنا موجزہ ایسا موجزہ تھی سے تمہیں انکاری نہ کر سکتے کب لے بستو فی تم عمرم جن کب لے گی افلا تاکیل میں نے دعاویہ نبوت سے پہلے ساری عمر تمہارے اندر گزاری ہے تو ان کا ہو چاہتی پہ ہاتھ رکھ کے کہ اس قسم کی عمر سچے گی ہوتی ہے یہ جھوٹے گی عمر ہوتی دعاویہ نبوت سے پہلے کی عمر کو شہادت میں پیش کرتے ہیں اپنی صداقت اور سچائی کے اور ایک فرد سارے عرب میں آتا نہیں جو یہ کہے کہ نہیں تمہیں ہم نے عابد اسفرابی دیکھی یہ ہوتا ہے عزیز آل امان جو دعاویہ کرتا ہے دوسروں کی زندگیوں سے پاکیزہ کرنے کا پہلے اس کی اپنی زندگی اتنی پاکیزہ ہوتی ہے موئزہ دکھا ہوں اپنا اور موئزہ وہ نہیں کہ جو ہے وقتی موئزہ ہو موئزہ وہ ہے قیامت تک کے لئے موئزہ ہو پیانا سا سال سے بڑے بڑے دشمن اسلام کے حضور کے بڑے بڑے عریف سب کچھ کر کے انہیں دیکھ لیا کہ حضور کی زندگی کے اندر کہیں سے کوئی کسی قسم کا دعا کسی کو نظر آئے کہیں نظر نہیں آیا سفادہ سہر کی طرح نمود ہے اس زندگی کی ساتھ دعویٰ کرنے کے بعد تو یہ جھوٹے جو ہوتے ہیں وہ بھی پھر اس قسم کی احتیاط برتے ہیں کہ صاحب کچھ ایسی بات نہ ہونے پا یہ کہے کہ اس قسم کا ہے دعویٰ سے پہلے خود نبی کو بھی ایک دن پہلے علم نہیں ہوتا کہ میں نبی ہونے والا ہوں قرآن کہتا ہے تم اس سے پہلے گانٹی نہیں تھے ایمان کیا ہوتا ہے کتاب کس کو کہتے ہیں تو وہ یہ نہیں تھا کہ وہ بننے والا نبی اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا اس لیے وہ بہت معتاد واقعہ ہوا تھا کہ نا صاحب میں نے تو یہ کل کو کہنا ہے اس لیے مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے اندر جو بیمائے کرے باہر نہ یہ کچھ کہنا چاہیے قد لبست فی کون محمد من قبلی میں نے اس دعوے سے پہلے جبکہ اس دعوے کا تصور تک بھی میرے ذہن میں نہیں تھا تمہیں بھی پتا ہے تمہارے اندر میں نے اپنی زندگی بسر کی ہے کہو یہ میری زندگی میری صداقت کی دلیل ہے یا نہیں ابو صفیان نے ہرکل کے دربار میں کہا کہ بھی اس کی شہاد گیا تھا حضور کے خلاف مدن مانگنے کے لیے ہرکل بڑکانے گیا تھا اس کو یہ کہا کہ ہم تو ایک طرف رہے وہ تو عیسائیت کے بھی خلاف ہے وہ تو حضرت عیسیٰ کو بھی وہ نہیں مانتا جو تم مانتے ہو تو اس لیے مشترکہ دشمن ہے تمہارا اور ہمارا یہ کہنے کے لیے کیا ہے وہ وہاں اور وہ اس سے پوچھتا یہ ہے کہ میں تو اسے جانتا نہیں ہوں تم بتا رہے ہو کہ تمہارے اندر سے اس نے یہ دعویٰ کر دیا وہ کہاں کرانے والا تھا کہیں باہر سے آیا تھا تمہارے ہیں ان کا نہیں ہمارا اپنا ہی ہے بھائی بھتیجہ اپنی قوم سے اپنے قبیلے سے تو کہا اس نے پوچھا یہ کہ تمہارے اندر وہ رہا ہے اس سے پہلے اس کی زندگی کے مطلق تم کیا چاہتے ہو سوچی ہے عزیز آنے مند اور پھر عربوں کا کریکٹر بھی اس سے نظر آتا ہے اس کے خلاف مدد لینے کے وہ بیریکٹ پویسٹن کرتا ہے اور یہ اہم نوجزہ کہ حرکل کے دربار میں ابو سفیان کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں تو ہم نے کوئی خرابی آج تک نہیں تو اس نے یہ کہا کہ یہ نقصیاتی طور پر نمکن ہے کہ ایک شخص چالی سال ایسی سچائی میں گزارے اور ایک ہی رات کے بعد اتنا بڑا جھوٹا ہو جائے نہیں ہو سکتا وہ جھوٹا اس نے یہ کہا کہ اگر غائدانہ ایمان کوئی ہوتا ہے تو میں اس کی صداقت پر ایمان لاتا ہوں ہو سکتا کہ سامنے آئے تو میں باس ہی ایمان لے آؤ تم جلے جائے ایسے شخص کے خلاف میں نہیں مدد دوسکتا یہ ہوتی ہے باقای پاکیوہ زندگی ہر نبی کے متعلق یہ کہا حالی یا صالح قد کنتا سینہ مر جوہن قبلہ ہے صالح تمہارے ساتھ تو بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھی ہماری امیدیں یہی تھی نا کہ تم ہمارے اس مذہب کو بڑا کامیاب بناوگے دور دور تک پھیلاؤگے ہمارے معبودوں کا بول بالا کروگے وہ جس قسم کی روش میں چلے آئے تھے تو یہ تمہیں کیا ہو گیا تمہارے عباؤ اجداد ہمارے عباؤ اجداد ان کی پرسج کرتے چلے آرہے تھے جس روش پر چلے آرہے تھے تم نے اسی کی مخالبت کر دیا تھے تم سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھی ہمارے کیا ہوا تھے دونے پہلے سامنے آگے پہلی زندگی نبی کی کہ بڑی امیدیں وابستہ تھی اگلی زندگی کہ اسلاف اور آبا کی جو روش چلی آتی ہے اس کے خلاف سب سے پہلے اتجاب اٹھتے یہ کرتا ہے حالانکہ جو اس سے پہلے تقلیدن تو وہ تو سابزادہ صاحب تو بچ پر میں بن گیا تھا وہ اور اس کے بعد تو پھر پیر جی کے بعد سب سے پہلے پیر کی مذنگ میں بیٹھا ہوئے ہوتا ہے یہ شخص تقلید میں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا لیکن نہیں جسے خدا کی طرف سے صداقت ملتی ہے بیانات ملتی ہے اس کی روش یہ نہیں ہو جو کچھ تم کہتے ہو ہمیں اس کے سچے ہونے میں بڑا ہی شک ہے اور شک ایسا ہے جس سے ہمارے دل میں بڑا استراب پیدا ہو گیا استراب پیدا ہو گیا اس لیے کہ یہ اتنی بڑی صلاحیتوں کا انسان جو مخالفت کرے ان کی اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہم میں اتنی قابلیت ہے نہیں جو اس کا جواب دے سکے اس لیے شک بھی ہوا اور استراب بھی پیدا ہوا کہ صاحب یہ بات بڑی مشکل کی آگڑی ہے اس سے پہلے سورہ عراف میں بھی یہ واقعہ آ چکا ہے وہاں اس قوم کے مطلق بھی یہ کہا گیا ہے کہ بڑی خوشحال قوم تھی سات بٹا چہتر سیون نور سیون فور خلے میدانوں کے اندر محلات بناتے تھے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اس میں کلے بناتے تھے یہ کیفیت تھی اس قوم کی یہ قومیں ایسے ہی نہیں تھا جو ہمارے ذہن میں ہیں کہ یوں ہی وحشی سی قومیں تھی جنگلی سی قومیں تھی اس دور کی بڑی محضب قومیں تھی اور آپ تو جوں جوں یہ آرکیالوجی کل ڈپارٹمنٹ والے تحقیقات کرتے چلے جاتے ہیں حفریات والے خرائیاں کر رہے ہیں پرانی پرانی تعذیبوں کے دبی ہوئی بستیوں پر نکال رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے دور کے یہ انسان تحقیقات میں بہت آگے چلے گئے ہوئے یہی ہیں وہ قومیں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے کوئی وحشی اور جنگلی قومیں نہیں ہیں یہ قیفیت فَذْكُرُ عَلَى اللَّهِ یہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں اور قوتیں ان کو اپنے سامنے لاؤ اور آگے ہے وہ بات وَلَا تَعْسَوْفِلْ أَرْدِ مُسْتَدِينَ ملک میں ناہمواریاں نہ پیدا کریں فساد جسے کہتے ہیں وہ ناہمواری کو کہتے ہیں فساد نہ برپا کرو ملک کے اندر یہ تو اسٹیبلشت گورنمنٹ یہ حکومت تھی فساد تو عوام برپا کیا کرتے ہیں حکومت کیا فساد برپا کرے گی جس نظام کے اندر یہ چیز ہو کہ اس میں طبقات پیدا ہو رہے ہو اونچ اور نیچ پیدا ہو رہی ہو وہ نظام فساد کا موجب ہوتا ہے اس لئے قرآن ہمیشہ یہ جو عرباب اقتدار ہوتی ہیں جن کے ہاتھ میں نجم و نست ہوتا ہے انہیں کہتا ہے کہ تم مفسد ہو فساد تم برپا کرتے ہو وہ تو تمہارے برپا کی ہوئے نظام فساد کا نتیجہ ہوتا ہے جو عوام کے سامنے نظر آ جاتا ہے فساد نہ برپا کرو اب یہاں لفظ فساد آیا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ وہ فساد کیا تھا پہلی بات تو یہاں قرآن نے یہ بتا دی تو جیسا کہ ہر رسول کے متعلق ہے کہ رسول کی دعوت پر سب سے پہلے قائم کا کمزور اور مفلس طرق کا لب بیک کیسا تھا دیکھیں اسی میں ایک بڑی چیز آ جاتی ہے کہ یہ دائیان انقلاب آتے اس لئے تھے کہ انسانوں کے غلط نظام نے انسانوں کو جو کچل کے رکھ دیا جاتا تھا اور وہ اس قسم کے طبقات بنا لیتے تھے کہ ان کو ہمیشہ نیچے رکھتے تھے اور کچل کے رہتے تھے یہ ان ضعیفوں کو اُبھارنے کے لئے آتا تھا یہ انقلاب کہا یہ کہ بڑی عجیب کی حضرت صالح سے بات کرتے تھے تو ان کی باتوں ان کے اطراز کا تو جواب نہیں بان پڑتا اب اس کے بعد وہی ٹکنیک جو ہر دور کا مصبت نظام مصبت نظام کرتا ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ جانے والی جماعت تھی اس جماعت کے اندر کسی طرح سے وشوہ سے پیدا کے قرآن کہتا ہے کہ یہ ادھر سے تو الاغ ہو گئے وہی الملاء اللہزین کیاد ہوگا آپ کو جو میں نے بتایا تھا ہر رسول کی مخالفت اس طبقے کی طرف سے ہوتی وہ جن کے برطن بھرے ہوئے ہوتے تھے جنہاں دیاں کوٹھیاں جنہاں ہندے سن پنجابی جنہاں یہ انہوں نے کیا کیا حضرت مصالیہ کو تو چھوڑ دیا وہ جو ان کی جماعت کے لوگ تھے ان کے اندر کلے گا اب جا کے نہایت ناسے مشرک بن کے ان کے پوچھتے یہ ہیں کہ یار ایمانداری سے بتاؤ کہ تم واقعی سچ مچی سے سچا سمجھتے ہو جی اس کے ساتھ ہو رہے ہو یا کوئی اور ہے اس میں کوئی اور بات ہے آپ دیکھتے ہیں یہ وسوسہ اندازی ہے کس کی سمجھتے ہیں ہنٹو لگا رہے ہیں وسوسے تعدہ کر رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر واقعی تم اس کو سچے دل سے سچا مانتے ہو تم جو اس کی طرف آلی ہو وہ سچا ماننے والے جو تھے وہ کونسی ایسی سازش تھی جو یہ نبی کرتا ہے یہ تو کسی قسم کی چار سلویس نہیں کرتا ان کا کرکٹر اتنا ہونچا ہے انہوں نے یہ کرنا کہ سیدھی سیدھی کھلی کھلی بات ہوتی تھی اس لیے اس طرح درپردہ ساشیں کرنے سے بھی کچھ نہیں آتا تھا ان کے وہ ان کو بتاتے تھے کہ ہاں بھئی ہم تو سچا ہی سمجھ اب وہاں سے مایوس ہو جاتے تھے بات کیا تھی جسے فساد تو آ گیا ہے اب آ گیا تو تیسرا جرم یا تیسری قوم جس کے جرمِ قبیرہ کے متعلق کہا کے اس سے وہ قوم تباہ ہوگی اور اس سے ہر وہ قوم تباہ ہوگی جس کے ہاں یہ نظام ہوگا دیکھی عزیزان امان وہ غلط نظام کیا تھا جسے فساد کہا گیا جس کا نتیجہ تباہ ہی بتایا کہا یہ کہ ان لوگوں کی معیشت کا مداد گلہ بانی پہ تھا یہ بیڑے پالنا موائشی پالنا اس دور میں ابھی یہ انڈسٹری تو ہوتی نہیں تھی ذراعیت میں بھی اتنی ترقی نہیں ہوئی ہوئی موائشی پالنا بہت بڑا معیشت کا مدار ہوتا تھا موائشی پالنے کے لئے چراغاہوں کی ضرورت ہوتی اس میں چشمیں ہوتے ہیں ان چشموں کی ضرورت ہوتی ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ جو ان کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ سرداران قوم جنہیں پہ جاتا ہے انہوں نے تمام چراغاہوں اور ان کے اندر بہنے والے چشموں کو اپنی ذاتی ملکیت قرار دے رکھا تھا ان کے جانور وہاں چارتے تھے وہی وہاں پانی پیچھے تھے غریبوں کے جانور ان کے ہاں کا کہیں کبھی بچا کھچا پانی کہیں آگے بہتا ہوا چلا جائے تو وہاں سے وہ پیلیتے تھے کہیں دور جائے کے جنگلوں میں کہیں گھاس نظر پڑی تو وہاں اپنی بھیڑوں کو پرالاتے تھے یہ مالک بنے ہوئے تھے کس چیز خوان کہتا ہے کہ خدا کی زمین کے انسان مالک پورا بکرہ میں یہ کہا ہے نا کہ خدا کی زمین پر اپنی ملکیت جتا کے تم خدا جیسے اپنے آپ کو خدا بنا لاتے ہو یہ خدا بننا ہے آپ غور کیجئے کہ زمانے میں یہ بات ہو رہی کامس گم چار ازار سال پہ پہلے کی بات ہو رہی نظر آتا ہے کہ یہ جو زمین پہ لکھی ہے مارکہ یہ میری اور تیری کا قصہ تھا تو بڑا پرانا چلا رہا ہے کم وہ تو چار ازار سال پہلے کی بات تھے آج بھی جب آپ یہ بات ان سے کہتے ہیں کہ صاحب ذرا معقول طریقے پہ بات تو کیجئے کہ یہ زمین جو انسانوں کی پیداش سے بھی پہلے وجود میں آ چکی تھی کسی طرح سے بنی ہوئی تھی انسان اس کے بعد یہ آئے یہ ہوا پانی نروشنی حرارت جن چیزوں پر زندگی کا مدار تھا وہ ساری چیزیں انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اس نے مہیا کر دی تھی کیونکہ وہ راضی کر وہ رب ہے اور یہ ساری چیزیں تمام انسانوں کے لیے تھی جن کو یہاں پیدا کیا انسانوں کے لیے بھی نہیں بلکہ سارے دابدہ کے لیے وَمَا مَنْ دَابدہ تھی پھر اَرْبِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكَوْحَا کوئی ذیہ حیات اثر نہیں ہے جس کا رزق کے بندوں میں خدا نے نہیں کر دیا ہوا یہ تمام انسانوں اور تمام ذیہ حیات کے رزق کا ذریعہ تھا زمین کس میں سے یہ چیزیں پیدا ہوتی کسی کی ذاتی ملکیت میں یہ آ کیسے سکتی درہا سوچیے تو سہی زمین جو کسی کے پاس آج میرے پاس آج یہی ہوگا ہے کہ میں نے اس سے خریدی میری ملکیت ہوگی چوڑی کا مال اگر کسی سے خریدا جائے تو وہ ملکیت ہو جاتی وہ دونوں اندر چلے جاتی غسم کا مال ٹاکو سے اگر کوئی شخص جا کے خریدے اس کا تصورت جائز ہو جاتا ہو جاتا ہے یہ جس نے بیٹی ہے پوچھئے کہ اس کی اوپر اس کی ملکیت کیسی تھی تو اس نے کہا کہ صاحب میں نے تو اپنے باپ سے گراست میں لی تھی آج یہ ٹھیک ہے چوڑی کا اڑاکے کا مال اگر گراست میں آجے بیٹے کے پاس تو اس سے باز پر اس نہیں آتی پھر میں نے گراست میں لیا ہے آپ کے والد و ناجد میں یہ زمین کیسے لی تھی اس کو چلیے ذرا پیچھے کی طرف آپ دیکھیں گے کہ آخر مصحب سے پہلا مالک جو ہے وہ دھاندلی سے مالک منع ہوئے ہوتا ہے اس نے نہ کسی خریدی ہوتی ہے نہ جرسہ میں لی ہوئی ہوتی ہے زمین خدا کی خدا کی ہواسی تو اس نے پٹا لگایا نہیں بڑی سات سی بات ذہن میں آجاتی ہے کہ جو چیزیں تمام مخلوق کی پرورش کے لیے خدا نے مفضی ہیں ان کے اوپر کسی کا ذاتی قوضہ یا اسے تعلیم میری ذاتی ملکیت ہے یہ کسی منطق کی روح سے جائز ہی نہیں ہو سکتا سو بات تیسری قوم یہ آئی ہمارے سامنے کہا کہ ان کی قیفیت یہ تھا پر آگاہے وہ چشمیں وہ ذاتی ملکیت میں لیے ہوئے تھے غریبوں کے معاشیوں کو اس میں نہ پانی پینے دیتے تھے نہ چارنے دیتے تھے یہ تھا فساد فی الارض جیسے قرآن نے کہا ہے قرآن نے یہاں زیارہ تفصیل تو نہیں دی اور آگے چلیں آئیں گی تفاقیل معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اچھی قوت کی انسان تھے قبیلہ بڑا ہوگا یہی تھی اس نمانے میں قوت کی باتیں ہوتی ہیں جب آپ بھی اچھی خاصی بڑی ہوگی کیونکہ ان سرداروں کو بہرحال ان کے ساتھ مفاہمت کرنے کیا ہے ایگریمنٹ کیا گیا ایگریمنٹ کیا تھا اب یہاں وہ بات آتی ہے دو لفظیں عزیزانِ من یہ سارا مسئلہ زمین پر ذاتی ملکیت کا دو لفظوں میں پہ ہو جاتا ایگریمنٹ میں لکھا کیا گیا خوال تو یہ تھا نا کہ وہ کہتے ہیں یہ ہماری ملکیت کی زمین ہے یا تو یہ ہوتا کہ اس میں سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں آدھی ہماری ملکیت میں آئے تو وہ تو پھر ملکیت کا کسہ ہوگئے جب تمہاری ملکیت ناجائز ہے تو ہماری ملکیت کیسے جائز ہو جائے گی آپ دیکھتے ہیں نبی کا معاہدہ کیا ہو رہا کیا الفاظ زیادہ بتا رہا اس کے لکھے جا رہے ہیں اس معاہدے میں معاہدہ یہ ہو رہا ہے کہ دیکھئے معاشیوں کے لئے چراغ آئے ہیں ایک ہونٹ یا ہونٹنی تمہارے سامنے آتی ہے تم یہ کہتے ہو کہ یہ صدار فتح خان کا ہونٹ ہے پھیگا جی یہ چڑھے گا پھرے گا پیئے گا کھائے گا اسی ہونٹ کا بھائی نتھو کا معاہدہ ہندہ تم کہتے ہو کہ میں یہ نہیں آسکتا یہاں انہوں نے کہا کہ میان یہ جو دو اونٹ ہیں یہ ان میں کیا فرق ہے یعنی تم نے خود اس کی نسبت کر دی ایک کی خان صاحب کی طرف ایک کی بیچارے کمہار کی طرف اور شامت آگئی ان اونٹوں کی کہا کہ یہ جو ذہایات ہیں اس زمین کے اوپر یہ نہ نتھو خان کے ہوتے ہیں نہ شریف کمہار کے ہوتے ہیں کچھ نہیں معاہدہ میں لکھا گیا ہے یہ خدا کا جانور ہے خدا کی اوپنی ہے آپ نے دیکھا نسبتوں کے کاٹ دینے سے کہا لے گا اب اس کی ذاتی پوزیشن جو ہے وہی رہ گئی نسبت کی پوزیشن بلکہ ختم ہو گئی نہ کسی سردار کی اوپنی نہ کسی کمی کی اوپنی کہا ناکات اللہ خدا نے پیدا کیا تھا اس کو کہا جی ٹھیک ہے ناکات اللہ کہا فضروحا کھول دو اس کے یہ بند اس کی رسیاں چھوڑ دو اس کو کہا کے لیے تاکن فی ارز اللہ یہ خدا کی اوٹنی وہ خدا کی زمین تُسھی چاچے لگ دے درمین اللہ دو دل لغزہ عزیز آن ایمان ناکات اللہ اور ارز اللہ یہ زمین خدا کی یہ خدا کی مخلوق خدا کی مخلوق کو خدا کی زمین میں چڑھنے دو تمہارا کیا نہیں تھی ہوئی کتنی ہوں کی بات ہے عزیز آن ایمان جو قرآن پر جائے کیا تھے یہ دائیان انقلاب جو آتے تھے کہتا ہوں آج بھی اگر یہ جتنا بھی آپ کے ہاں فساد ناشتا ہے ملکیتوں کا یہ سوال سامنے رکھ لیا جائے یہ خدا کے بندوں یہ خدا کی زمین خدا کی زمین خدا کے بندوں کے لیے رہنے دو یہ ان میں سے تُن قوم ہوتی ہو کہ یہ زمین تمہارے قبضے میں تمہاری ملکیت میں آ جائے یہ تو خدا کی زمین یہ خدا کے بند یہاں انہوں نے ناکہ کے متعلق کہا گیا اس دو دور کے اندر موہشیوں کے پالنے کی بات ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے اس میں یہ ہے عباد اللہ اور عرض اللہ حضور نے کہا خدا کی زمین اور یہ خدا کے بندے خدا کی زمین خدا کے بندوں کے لیے رہنے دو یاد رکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نظام آ گیا تھا جس میں زمین پہ ذاتی ملکیت نہیں باقیت نہیں ہوئی ہوئی نہیں سکتا کہ ایک نبی آئے اتنا بڑا انقلاب دے کے تو پہلے نبی کے متعلق یہ قرآن میں موجود ہے کہ یہ بات تو چار ہزار سال پہلے سے شروع ہو گی وہ تو پھر جب نبی کا جاہا ہوا دین مذہب میں بدلتا ہے یہ مذہبیں سمجھیں ہیں جو عبادر ذاتی ملکیت کے حد میں دی جاتی ہیں یہ جو آج پیش کر رہے ہیں نا کہ زمین کیا یعنی ملکیت اٹھانا دے طرف تو کہتے ہیں نا کہ اس کی حد بندی کرنا ملکیت کی یہ بھی خلاف اور شریعت ہے دین کے خلاف نہیں کہہ سکتے ہیں شریعت انسانوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہے دین تو یہ کہتا ہے ناقت اللہ ارض اللہ فَلَا تَمَسُّهَا بِسُّوِنْ فَيَا خُزَكُمْ عَذَابٌ خُرِی یاد رکھو یہ اہدنامہ ہو گیا ہے معادہ ہو گیا ہے رسیاں کھول دی گئی ہیں ان جانوروں کی کیا ہوتا ہے فَذَرُوحَ رسیاں کھول دی گئی ہیں ان کی اب اگر تم نے اپنی قوت کے نشے میں انہیں کوئی تکلیف پہنچائی تو وہ خدا جس کے یہ جانور ہے وہ تم سے پوچھ لے گا کیا بات ابھی تک تو یہ بات ہی نا کہ یہ بچارے یہ جلہ ہے کمہار پکے چھوٹے چھوٹے غریب رہے چھوٹے چھوٹے زمیدار کاشتکار یہ ان کے مغاشی ہوتے تھے کہ یہ تم سمیتے تھے کہ یہ ان کے جانور آگئے مار مار کے ان کو ہنکا دیا وہ غریب کچھ کاری نہیں سکتے تھے تمہارا کیسا ایک منطقی ہے کہا ہے ان سے حضرت صالحہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بتا دیا کہ جانور نہ فتخان صاحب کا ہوتا ہے نہ نترو تمہار کا ہوتا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اگر اللہ کی مخلوق کو تم نے کسی قسم کی تکلیف پہنچائی تو جس کی یہ مخلوق ہے وہ تم سے سنجھ لے گا کہا اسے کہتے ہیں عذابِ خدا بندی یاد رکھو اس خدا کا عذاب بھیر لے عزیزہ نے من کبھی وہ تو صرف وہ اٹنیا تھے جن کو کہا گیا خدا کی ما قطلہ سبھی انسانوں کو بھی عباد اللہ بنا دیا جائے نہ اور پھر کوئی انہیں تکلیف دے تو پھر دیکھئے کہ وہ خدا کس طرح سے پکڑتا ہے مصیبت یہ ہے کہ ہم خود بھی عباد اللہ تو نہیں بنتے ہم بھی تو کسی نہ کسی انسان کے عبد بنے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو کسی نہ کسی پارٹی کو جوان کرنے کی فکر کرتے ہیں تو وہ ان سے کوئی سمجھ لے گی عبداللہ جو ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کا کوئی آقا اپنے ناکر کے متعلق جو کچھ کرتا ہے کسی کے ناکر کو باہت داری دے کے دیکھے کس طرح سے ضرور کر کے وہ آ جاتا ہے عزیزان امن خدا کا عبد جو اور اسے کوئی تکلیف پہنچائے اور خدا بیٹھا ہوا دیکھتا رہے کہ کچھ نہ کہے تو اس قابل نہیں جو ایسا کرے کہ اس کو ایسا کہا جا سکتا ہے وہ بڑا غیور وافیہ ہوا لیکن وہ اپنے عبد کا ورہ دیا جاتا ہے وہ بھی اگر اسے ناکر تو اللہ نہ کہتے ان انسانوں کے ہی وہ وحدے میں دکھا جاتا پھر بات انسانوں میں ہی رہتی اور بھرمایا آپ نے بات جا جاتا ہے خدا کی حفاظت لینی ہے تو خدا کی حفاظت کے تلے تو آؤ چاہلے لیکن یہ تھوڑی دنوں کے بعد وہ پھر گئے اپنے بات اور یہ ہوتا ہے سمجھ لیا آگا کہ کون توسنے والا ہے فَاقَرُوْحَا فَقَالَةَ مَتَّوْفِ دَارِكُمْ سَلَا سَتَعِيَا ذَالِكَ وَادٌ غَيْرُ مَقْدُونَ وحدے سے پھر گئے انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی تو تصالح نے کہا کہ کوئی بات نہیں دو تین دن تک اور محلت کا وقت ہے اور اس کے بعد تم دیکھو کہ عذاب کیا آتا ہے میں یہ چیزیں اس سے پیش پیش تک بڑی شرح بس سے بیان کر کے کہوں کہ یہ جسے ہم کہتے ہیں عذاب آتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے اس کا عراوال سے کیا تعلق ہوتا ہے یہ تو جو غلط نظام ہوتے ہیں انسانوں کے ان کے پیدا کردہ فطری نتائج ہوتے ہیں جن کو ہم عذاب اور تباہی کہتے ہیں آسمان سے پتھر نہیں مرسا کرتے ہیں یوں سلاب ایسے نہیں آ جائے کرتے بسکنوں باقی عذاب یہ اس وقت بنتا ہے جب انسانوں کے غلط نظام کے نتائج کی شکل میں یہ چیزیں آتے ہیں بہرحال یہ چیز بڑی تفسیر سے آ چکی ہوئی آپ کے سامنے یہاں تو اتنا ہی کہا فَلَنَّا جَاءَ عَمْرُنَا نَجَّئِنَا صَالِحُمْ وَاللَّذِينَ آمَنِوا مَاحُو بِرَحْمَتِمْ مِنَّا وَمِعْمِ خِزِيَ جَوْمَائِ ذِينَ جو مغلط کا وقت پر گزر گیا وہ غلط نظام اس کے آنے والے غلط نتائج صباح کن نتائج و اواقع اس درجے پر پہنچ جائے کہ جہاں سے پھر ذاپس نہیں جا سکتے وہ آخری لمحہ جو محلط کا ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد پھر خدا نے صالحے اور ان کے ساتھ جو ان کی جماعت سی ان کو محفوظ رکھا اس عذاب سے اس عذاب میں ایک چیز یہ بھی آئی خیزی یہ یومائِ ذِن رسوائی اس دن اب یہ دیکھئے کہ یہ قرآن میں عذابِ خدا والدی کو رسوہ کن عذاب بہت اللہ خیزیاں فی الحیات الدنیا وہ کو آیت سورہ بقرہ کی معنی کہ دو بڑا پچاسی کہ کیا تم چاہتے ہو اس نظام کے کسی ایک حصے کے اوپر تو عمل کرو اور دوسرے سے انکار کر دو تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ کرے گا ایسا کرے گا اس کا نسیجہ اس کے سواہ کچھ نہیں ہوگا کہ اللہ خیزیاں فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردونہ الاشد العذاب اس دنیا کی زندگی میں زلد اور خواری بھی ہوگی تو خدا کا عذاب جو ہے جسے تباہی کہتے ہیں بربادی کہتے ہیں ایک تو ٹھیک ہے یہ طبی طور پر جسے استخلاص قومی اس نے کہا ہے ایک قوم کی جزہ دوسری قوم آ جاتی ہے اس کے ساتھ خیزین فی الحیات الدنیا زلد اور مسکنت جسے قرآن نے کہا زلیل ہو جاتی ہے وہ قوم سب سے بڑا عذاب خدا کا یہ ہے کوئی قوم زلیل ہو اور اس سے بھی بڑا عذاب یہ ہے کہ اپنی نگاہوں میں خدا کے آپ کو زلیل محسوس کرنے لگ جائے انہاں نے انہیں اس زلد سے بچا لیا اس رسوائی سے بچا لیا بڑی قوتوں والا بڑے غلبوں والا ہے خدا کا مطافات عمل کا قانون جو ہے ہم انہاں ارز کروں گا تین الفاظ میں بات کہی ہے قرآن ان لوگوں کی اوپر جو تباہی آئی بے حصہ حرکت ان دھروں کے اندر پڑے رہ گئے اور اس طرح سے وہ بستیاں اجڑیں گیا ان میں کبھی کوئی رہا ہی نہیں تھا یہ ہے بستیوں تجھے انہیں کہتے ہیں علاو وہی پچھلی قوم آت کے سلسلے میں بھی آپ کو معلوم ہے نا آخر میں یہ کہا گیا تھا یہ ہم لوگوں کے متعلق تھا جو بعد میں مخاطب ہیں جو سننے والے ہیں کہ قصہ تم نے سن لیا علا خبردار ہو جو اب سن لیا تم نے انجام اس قوم کا دیکھا تم نے سنود نے خدا کے قوانین سے سرکشی برتی علاو سن رکھو بودل لسنود دنیا کی تمام خوش دواریوں سے محروم ہو گئی علاو سن رکھو سانس ہو کے سن لے ہم یہ کہانیاں راتوں کو سلانے کے لیے نہیں بیان کیے کرتے ہیں سوتوں کو جگانے کے لیے بیان کیے کرتے ہیں یہ علاو آپ دیکھتے ہیں ایک ہی آیت میں دو مرتبہ کھٹ کھٹا دونے والا علاو دوسرے مقام پہ اس عذاب کے مطلعے کے ایک لفظ کہا ہے سورہ الشمس ہے دیا نائنٹی ون نائنٹی ون اور سورٹی یہ کانوے بٹا چودہ بات وہی ہے فقالا لہم رسول اللہ ناکت اللہ و توقیہا ان کے رسول نے ان سے کہا یہ خدا کی اونٹنی ہے باریاں باندھ لے اپنی اپنی باریوں تو سب اونٹنیاں جا کے پانی بھی پیئیں اور چریں فقذبوہ فاکروہ انہوں نے اس اپنے اہد نامے کی تقضیب کی اس اونٹنی کو مارا لے بات شروع کی تھی کہ انہوں نے فساد مچا رکھا ناہمواریاں بارا کر رکھی طبقات بنا رکھے پہلے انسانوں کے طبقات بناے حالانکہ انسانوں کے متعلق تو قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرْنَّ بَنِيْ عَاظْمِ تمام انسان یکسا طور پر واجب التقریم ہیں اور ان میں سے اس قسم کی طبقات بنانے کہ یہ شرفہ کی جماعت ہے یہ صاحب عزت ہے معاشرے میں یہ ضلیل اور کمینے لوگ ہیں سب سے بڑی ناہمواری تو یہی یہ عزیز ان امان معاشرے میں جو مختلف کام مختلف لوگ کرتے ہیں یہ ناہمواری نہیں ہوتی یہ تو تقسیم عمل ہے معاشرے کا تقسیم کار ہے مختلف قسم کے کام مختلف لوگ کرتے ہیں اسے تعاون کہتے ہیں وہ ایک دوسرا کی مدد کرتے ہیں لیکن اگر یہ تقسیم کار ہی وجہ عزت اور ظلت بن جائے کہ جو قدال ہاتھ میں لے کے زمین کو کھود رہا ہے اسے اس اور سیئر کے مقابلے میں ظلیل سمجھا جائے کہ وہ کھڑا انسٹکشن دے رہا ہے یہ ہے طبقہ کی تقسیم یا ان کے معاشی نظام کے اندر ان کی معاشی ضروریات کے اندر یہ تفریق پیدا کی جائے کہ یہ شخص کیونکہ قدال کام کرنے والا اس کو تینی روپے روز کے ملیں گے خواہ ان کے بیوی بچے بھوزے کیوں نہ رہا جائے جھوپڑی میں اس کو عمر بسر کرنی پڑے گی پھٹے پرانے کپڑے ہی اس کو پیاننے پڑے اور یہ اس کے مقابلے میں اس کو علا درجے کی گوشاک بھی چاہیے نہات علا درجے کی کوٹھی بھی چاہیے ایک نوکر بھی چاہیے تقسیم اقار اگر انسانوں کے اندر وجہ عزت اور ذلت بن جاتی ہے یا اس میں معاشی تفاوت ایسا پیدا کر دیتی ہے کہ ایک کی ضروریات بھی پوری نہ ہو اور دوسرا آیاشی کرتا پھر اسے کہتے ہیں طبقہ کی تقسیم یہ ہے چیز جس کو مٹانے کے لئے آسمانی انقلاب آتا ہے تقسیم اقار کو نہیں مٹھا جاتا سران میں نجور ہے یہ مختلف درجات جو تمہارے ہاں کام کے ہیں یہ اس لئے ہیں کہ تم ایک دوسرے سے کام دے سکو باہمی تاون معاشرے کے اندر تمہارا بڑھے لیکن یہ نہ تو یہ باعث تقریم و ذلت ہونا چاہیے نہ یہ چیز ہو جانے چاہیے کہ ایک کی تو ضروریات زندگی بھی پوری نہ ہو اور دوسرے کہ کھوٹھی بھری ہوئی کن الفاظ میں استعمال کی زمین کی بات ہو رہی ہے قرآن کے الفاظ کا اجاز ہوتا عجیز آن مرس کہا یہ کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی فَدَمْ دَمْدَمَ عَلَيْهُمْ رَبَّهُمْ ان کے خدا نے ان پر روڑ رولر پھیر دیا آپ نے دیکھا کہ توقعات کو مٹا کے ہنگاریاں پیدا کرنے کے لیے محسوس مثال کس قسم کی دی جا رہی سو آگا وہاں دکتا ہو دی سنجابی ساڑھے کہنے سو آگا وہاں دکتا جی ہو نا تو باقی نین برابر کرتے رہ گا بڑا درجہ ہو تو دمدنہ ہوتا یہ کر دیا اور اس کا نتیجہ کار کیا دیا دیکھیں بے زندہ ہم یوں ہی نہیں ہمارے من میں آگے ہم نے کہا آج روڑ روڑ در در لا جاؤ نہیں بے زندہ ہم ان کے جرائم کی وجہ سے یہ چیز کی ہے نتیجہ فسواہا ہماری تعدہ کر دی ہم لازل کر دی یہ جس ہم کہتے ہیں یہ ہے اس کا درلیمہ فساد کو مٹانے کے لئے جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے کیا یہ اب ظاہر ہے کہ وہ صرف اس بستی کو تباہ کردن نہیں مقصود نہیں تھا اس نظام کو بدلنا مقصود تھا اس غلط نظام کے اوپر روڈ رولر پھیل دیا اور اس کے بعد ہم وار کر دی اتنی جوان مساواد محمدی کے الفاظ تو آپ نے بہت سننے ہو یہ ہوئی ہے فسوا جس سوا ہوتی یہ صورت پیدا ہونی چاہیے جب مساواد کو لیولنگ ہو جائے اس کے مطل اونچ نیچ مٹ عزت و ذلت کے میار اور ہو جائے عاشی ناہمواری مٹ جائیں یہ ہے قوم سنوچ کا وہ قصہ جو یہاں چند الفاظ میں بیان ہوا چار پانچ ہزار سال پہلے کی بات تیسرا جرم یہ تیسری قوم سام میں آئی اور تیسرا جرم کہ خدا کی دیا ہوا رزق اور اس کے ذرائع جس میں سے رزق پیدا ہونا ہے انہیں اگر ذاتی مل کی ایتوں کے اندر لے لیا جائے تو ظاہر ہے کہ جن کے پاس قوت زیادہ ہوتی چلی جائے گی دولت بڑھتی چلی جائے گی وہ ان چیزوں پہ زیادہ سے زیادہ قابض ہوتے چلے جائیں گے اور دوسرے انسان ان سے معروم ہوتے چلے جائیں پہلے اس طرح سے وہ اس پہ قبضہ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کے آن کے قانون شریعت بنیں گے انسانوں کے بنائے قانون شریعت میں کہہ رہا ہوں باپ سے بیٹے کی طرف آئی تو یہ ورثہ ہو گئی سب اب ورثہ تو قابل اعتراض ہی نہیں ہو بیجدی دوسرے کے پاس بیجدی چیز بیجو ہے وہ تو حلالہ کہہ دیتے ہیں یہ بتاتے آپ کی شریعت والے کہاں جاتے ہیں تو یہ جو اونچ نیچ تھی ناہم واری تھی دن بڑھتی چلی گئی یہ تھا وہ پیدام خدا زندی جو چار ہزار سال پہلے حضرت صالحہ کی دبان سے وہاں آیا اور یہ ہے وہ بنیادی اصول جو قرآن نے دیا ہے پیدائش رزق کے متعلق جو ذرائع ہیں جو پیزیں ہیں ان کے متعلق کہ خدا کی اونٹ خدا کی زمین خدا کے بند خدا کی زمین بسید اسی بات ہے یہ ان کے لئے مساوی طور پہ کھلی رہنے چکی سوال للسائلین قرآن نے کہا ہے نا تین کے متعلق وہاں بھی یہی چیز سوال للسائلین تمام ضرورت مندوں کے لئے اس کو کھلا رہنا چاہیے کیا یہ رہا تھا باتیں تو یہ چار ہزار پانچ ہزار سال پہلے تھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ عبدی حقائق ہیں کہ جن کی تقذیب بالت باطل کا نظام قائم کرنے والے انسان ہمیشہ کرتے چلے آئے خدا کے انقلاب لانے والے پیغام بار اس کو مٹھاتے چلے گئے صحیح نظام کو قائم کرنے کی دعوت دیتے چلے گئے آج آپ اپنے دور میں آجائیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس باطل نظام کو صحیح ثابت کرنے والی تمام کوش جتنی بھی تھی خواہ انجاگیرداروں کی طرف سے تھی سرمایہداروں کی طرف سے تھی اور خواہ اس کی سندوے مذہبی پیشواؤں نے بھی اپنے فتوے دے رکھے انسانوں کا تجربہ اسے کس طرح سے باطل ثابت کرتا چلا جا رہا ہو انسان اس غلط نظام سے تانگ آ کر خود اس متیجے پہنچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے جسے اللہ آپ کہتے یہ ہے نہیں ابھی نگاہوں کے سامنے اس لیے یہ اس غلط سے نکل کے بھی صحیح پر نہیں آئے یوں کہ یہ کہ برزخ کے اندر ابھی تک یہ تڑب رہی ہے انسانیت ہاتھ پائے مار رہے ہیں یہ کہ 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 صحیح راستہ مل جائے یہ ذمہ کہ جب بھی وہ باطل کے نظام کی تقذیب کرنے والے صحیح نظام کے دعوت دینے والے آتے ہیں ان کی سب سے زیادہ مخالفت وہ کرتے ہیں جو مذہب پر اس طبقہ ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب پر اس طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہا حضرت دوش کرتا یہ مفاد پرستی ہے اور مفاد پرستی کی سہل طریق اور سب سے زیادہ گھناؤنی شکل میں بھی پیشوائیت ہوتی یہ باقی کچھنے بھی زیمیدار کتنا ہی بڑا ہو کہ یہ کچھ تو کرنا پڑتا بڑے بھندے کرنا پڑتے ہیں مقدم بازی مر گیا ہوا کچھ کرنا پڑتا کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی سہو کار کو بھی اپنے سامیوں کی دیکھ باز کرنی پڑتی ہے یہ مذہب پرست طبقہ ایسا ہوتا کہ اسے کچھ نہیں کرنا پڑتا اور سب سے زیادہ چوکھا کھاتا یہ عجیب قسم کی سرمایہ یعنی سرمایہ کے سب سے پہلے اور پھر وہ طبقہ اسے اس کی موج ہو جاتی ہے وہ خود سامنے نہیں آتا ان کو آگے لے آتا وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کرو وہ بتا رہے ہیں کہ شریعت حقہ کا فیصلہ یہ ہے آپ حیران ہوں گے جس زمانے میں یہ ہے نا یتیم پوتے کو دادا کی وراثت سے ورثہ نہیں ملتا یتیم جو ہو گیا یعنی اس کا باپ چونکہ نہیں ہے لاوارس اور یتیم ہے آپ کو پتا ہے یا آپ شریعت حقہ کا یہ فیصلہ یعنی ان کی حقہ کہ اگر کسی ایک بچے کا باپ فوت ہو جائے اس کی دادا کی زندگی میں تو وہ یتیم رہ جاتا جب یہ دادا مارتا ہے اس کی لاکھوں روپے کی جارداد ان کے اس سے میں آجاتی ہے جن کا باپ زندہ ہے جس کا باپ مر گئے والا اس کا پوچھ نہیں ملتا اس میں سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس قسم کا نظام خدا دینے والا ہے شریعت بلکل قرآن کے خلاف میں نے اس کے خلاف جس زمانے میں آواز اٹھائی ہوا آئلی قوانین جس زمانے میں بند رہے س میں تو اس زمانے کا سب سے بڑا کافر ہوا ہوا ہوں اس میں یہ بھی تھا جو مدد کفر کا فتوہ لگا ہوا اس میں یہ بھی یتیم پوتے کو حصہ دلاتا ہے ایک دفعہ ایک بات بڑے ذمیدار آئے میرے ان کے ان یتیم پوتوں کے متعلق مجھے معلوم ہو گیا تھا ان کا باپ زندہ تھا ان پوتوں کی حالت یہ تھی اس شخص کے یعنی اس باپ کے بیٹوں کی ایتیسن کالج میں وہ پڑھ باپ فوت ہو گیا اس کی اپنی جائداد نہیں تھی یہی تھی باپ کی جائداد اس کی آمدن بند ہو گئے دادا فوت ہو گیا وہ بے گھر بے در ہو گئے ساری جائداد چچا لے گیا اور اس کے بیٹے وہ آئے بہرحال اس زمانے میں بہت سے یہ آتے تھے میرے وہ جو دادا صاحب تھے انہیں بھی میں نے خدا عظیم منظر تھا یہ شریعت کیا زردی ہے وہ رو رہے تھے کہتے تھے کہ مجھ سے خود دیکھا نہیں جاتا ان کا حال ان بچوں کا میں چاہتا ہوں ان کو حصہ دوں لیکن درتا ہوں خدا رسول سے شریعت کے خلاف ہے اور وہ ایسا کہنا میں مجھے نظر آتا تھا مخلص تھا اس کی آخر میں حصو تھے صاحب کہنے لگا میں جب بھی یہ کرنے لگتا ہوں فیرم آ جاتے ہیں ملی صاحب اور مستی صاحب اب جو میں کوئی دینا چاہتا ہوں وہ خیراج کے طور پر یہ کہنے لگا وہ میرے پوتے لیتے نہیں کعب آت وہ روتا تھا کہ کیا کروں شریعت کے سلاف کیسے جاؤں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ کہاں تک جاتے تو سب سے پہلے مخالفت ان کی طرف تو اسی لئے جب سران نہ دیکھا تو بات نہیں بنتی حضرت نوسیٰ کے طرف اس اس دن کی بات ختم کر دی کہا کہ نوسیٰ کسی اور دن پیسے اٹھا رکھتے ہیں بہت بڑا ایک مدازے کا مداز ظرم کریں تو اس کے بعد اس نے کیا کیا قرآن بتاتا ہے جتنے مذہبی پیش ہوا تھے نا آپ نے بڑے بڑے مندروں کے ان کو بلایا اور انہیں کہا کہ صاحب یہ بات مذہب کی کرتا ہمارا یہ میدان نہیں تمہارا میدان ہے تم آؤ اس کے ساتھ ہمیشہ حمان کے سامنے کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا معاشرہ بھی جتا اس میں بھی یہی کیفیت تھی جو یہاں بتائی گئی ہے مصر سے بھاگ کے جب یہ گئے ہیں بھاگ کے گئے تھے جان بتا کے انہی سینہ کی وادیوں سے آگے گزرے ندین کی بزتی کے باہر ایک کشمہ دھپی آؤ تھا درختوں کے بھی کوئی جھنٹ ایک درخت کے نیچے جا کے باٹھ گیا سستانے کے لئے سوچ رہے ہوں کہ قرآن کا وہ معاشرہ وہاں کا محول کس قدر استبداد ملوپیت تھا اٹھائیس بٹا جی ہیں دائیس تیس تو بھی سائیتے ہیں بڑا عجیب بات یہی ہے کہا کہ وہاں وہ بیٹھے ہو تھے اپنی سوچ میں تو سامنے دیکھتے ہیں وہ پیاؤ پر کہ بھیڑے آتی ہیں پانی پی بھی کے پیٹ بھر کے واپس چلی جا رہی ہیں دو لڑکیاں ہیں ان کی قیسیت یہ ہے کہ تزودان ایک لفظ ان کی بھیڑے پیاس کی شدت سے جانا جاتی ہیں پانی کی طرف دوڑ کے اور یہ ان کو زبردستی روک رہی ہیں پیچھے کی طرف حضرت نوسیٰ کی بات سمجھ میں نہ آئی کہ اور بھیڑے بھی جو جاتی ہیں پانی پی رہی ہیں ان کی بھیڑے یہ نہیں پیاس نہیں ہیں اس لئے یہ وہاں نہیں جانے دیکھتی وہ بھیڑے پیاس کی شدت سے تانگا جا رہی ہیں اس کی طرف سے روک رہی ہیں ان کو یہ اٹھ کے گئے ان سے جا کے کہا بی بیو کیا بات ہے یہ تم اپنی بھیڑوں کو جانے کیا نہیں دیتی پانی پینے کے لئے لکھیوں کہنا لگیں کس طرح جانے دیں گھر میں صرف ایک مرد ہے بڑا با کمزور نہ تو اور کوئی ہے نہیں تو جن کے ہاں طاقتور مرد ہیں ان کی بھیڑیں ان لوگوں کے ساتھ بھیڑوں کے ساتھ جا کے پانی پیسک دیں گے ہم تو انتظار کریں گے جب یہ آخری طاقتور لوگ اپنی بھیڑوں پانی تو لے جائیں گے تو پھر تل چھت بچے کی اس میں ہم اپنی بھیڑوں کو بھیج دیں گے ہماری بھیڑیں ان کی موجودگی میں پانی کیسے دیں گے میں تو ان کو سنبھال رہی ہوں کہ آگے جائیں گے تو بھیڑوں سے مار دیں گے تو انتظار بہت اچھی بات ہے جس کا دنیا میں کوئی ہوتا خدا کا نبی اس کا ہوتا ابھی نبی وہ بھی نہیں تھے لیکن ہونے والے نبی میں یہ کی بھیت ہوتی ہے تھے تو کوئی آخر آگے بڑھے اس کی جورت تھی جو سامنے آجاتا تغیرہ کوئی بھی ہوئے کوئی ہونے نہیں یہ گیا انہوں نے اس کو پانی پلایا وہ چلی گئی اور اس کے بعد یہ کی ہے قرآن کا انباز پانی پلا آکے سائے میں بیٹھ گئے اور سوچنے لگ گئے کہا کہ یا اللہ مصر کو چھوڑا تھا کہ وہاں اس قرآن ملوکیت کی چیرہ دستی تھی وہ دیکھ نہیں جاتی کہ غریبوں کے مظلوموں پر گلے کس طرح سے گھڑتے ہیں یہاں آیا تھا کہ یہاں کی فضاء تو آزادی کی فضاء ہوگی یہاں میں نے دیکھا کہ وہ ہی اس قرآن ایک اور شکل کے اسے ہونی چاہیے میں تو زمین کو چھوڑ ساکتا تھا ایک سر زمین کو چھوڑ کے دوسری میں آئے وہاں آگا دیکھا بس شکل بدلی ہوئی ہے اس دلزاد وہی کہ وہی ہے اب تو نے رہنمائی کر کے کیا سیا جا یہ تھی پھر وہ جو رہنمائی ملی تھی اور جسے دین کہتے ہیں وہ یہ ہو تین قوم ہے تو آپ کے سامنے آگئے آپ نے دیکھا کہ ان کی تباہی کے لئے قرآن نے کیا کچھ کہا ہم بھی تو اقواز سنتے ہیں نا ہمیشہ جنہ میں اور بھی خطبوں میں مسلمانوں ہم ذلیل و خار اس لئے ہو گئے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہم نے دین کو چھوڑ اور اس کے بعد جب آپ سنیں گے تو ان میں سے کوئی چیز نہیں آئے گی اس لئے دباہ ہو گئے بس وہ چھوڑ دیا میں معاف رکھیے گا یہ نہیں کہ میں نماز کی تنقیز کرتا ہوں وہ یہاں تک صرف آسکے گی سوٹ پہن لئے شیو کر لیکن آپ دیکھئے کہ قرآن کریم قوموں کی تباہی کے جرائم سے گناتا ان میں سے کوئی جرم بھی گنا جائے گا کہ ہم اس لئے تباہ ہو رہے ہیں کہ جو ان قوموں نے ایک ایک نے الگ کیا تھا وہ سارے جرائم ہماری قوم کے اندر آگئے ہوئے کہ قوم نو کے جرائم جو تھے کہ چھوٹے چھوٹے تبکے لوگوں کو سمجھتے تھے کیا ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے کیا قوم آدھ کا اتنا بڑا جرم تھا کہ جب ہاتھ ڈالتے ہیں کسی کی اوپر تو ان کو کچل کے رکھ دیتے ہیں کیا استبداد ملوکیت جس جس میں ہم جیتے ہیں وہی چیز نہیں یا یہ قام سنود کی قیفیت کہ خدا کی زمین خدا کے بندوں کے لئے نہ رکھی جائے یہی جرم نہیں ہے جہاں ہی ہم کرتے یا آج ساری دنیا کے اندر یہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہا جرام یہ ہیں جس جو میں تباہ ہوتی اب تباہ کے لئے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں صاحب آسمان سے پتھر تو نہیں گرتے وہ خزین یہ ہم جو قرآن کہتا ہے کہ ذلت اور مسکلت سب سے بڑا عذاب ہے جو آیا کرتا ہے خدا نے لباس الجوع والخوف کہا تھا سب سے بڑا عذاب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کسی کوئی قوم ہر وقت ڈرتی رہے اور بھوک ہو سوچ یہ عذاب خدا کا آیا ہو ہے اور اس کی وجوہات یہ ان قوموں کی جو داستان ہے وہ ہے جو سران بیان کرتا ہے یہ ہے وہ اسباب عزیزان امان ہمارے دوال کے ہماری تباہی اور بربادی کے یہ پرانی قوموں کی داستانیں نہیں ہیں یہ تو آج وہ اسی طرح سے تازہ ہے زندہ اور سہندہ یہ جرائم ہیں جن کی وجہ سے قوم تباہ ہو حضی عزیزان امان تکلیف کے باوجود میں نے کچھ حمد تو کر لی قوم سنود کی داستان یہاں ختم ہوتی ہے سورہ اہود کی آیت اٹھ سٹ تک ہم آگئے ہیں انتتت سے آگے لیں گے وہاں پھر قوم اللوت کی داستان شروع ہوگی ان مامانوں کے قصے میں جو قصے سے جو حضرت عبراہیم علیہ السلام پہ آئے تھے ربنا تقدل مننا انت السلیو العلیم